پاکستانی ٹیم مخالف بیانات دینے کے لیے مشہور سابق کرکٹر دانش کنیریہ نے سابق کپتان شاہد آفریدی پر الزامات کا نیا پندورہ باکس کھول دیا بھارتی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اسپارٹ فکسنگ میں ملوث دانش کنیریہ نے الزام آئید کیا کہ سابق کپتان شاہد آفریدی نے زبردستی انہیں اسلام قبول کروانے کی کوشش کی جبکہ ان سمیت کئی کرکٹرز میرے ساتھ کھانا تک نہیں کھاتے تھے سابق کنیریہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے پر بھی الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ میرے کاؤنٹی کریئر کے دوران اسپارٹ فکسنگ کا الزام لگایا گیا تھا جس کا میں نے اعتراف کیا کہ میں صرف ایک بکی سے ملا تھا لیکن انہوں نے مجھ پر الزامات قبول کرنے کیلئے دباؤ ڈالا بورڈ نے اس لیے میرا ساتھ نہیں دیا کیونکہ میں ہندو ہوں موسیقی